ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے آج چندرن گھٹا بلہ گھڑا غوث نگر روڈ نمبر چودہ میں مسجد خوبہ کا سنگے بنیاد نمبری شیخ الاسلام سید اولیہ حسین اے مرتضی پاشا خادری صاحب کے ہاتھوں رکھا گیا ہے اس موقع پر مہمانوں کی خوشی مولانا حافظ صاحب مولانا بدرودین صاحب مفتی جاوید صاحب مفتی زاہد نظیر صاحب بارکس نمائندے کارپریٹر حفیظ پٹیل صاحب ایکس کارپریٹر مزر صدیخی ایکس کارپریٹر سالے بہامت مرزا کریم بیک اور اے ایم ایم پارٹی کے ورکرز اور علماء مشخین کے لاوہ بستی کے مخامی لوگوں اور مسلیوں نے شرکت کی ہے بعد ازا میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے اس مسجد کے متولید سید حاجی نے سارے تفصیلات بتایا ہے سید حاجی نے بتایا ہے کہ اس مسجد کے بارے میں سارے تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا خلاصہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ جاوید کی خاص ریپورٹ ناظرین ہمارے اس ٹی ویلیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے لائک کرے کومنٹ کرے شیئر کرنا نہ بھولے ٹوٹر فیس بک اور اوڈن سٹری گرام پیج کو فالو کرے ٹوٹر فیس بک اور پیج کو فالو کرے ٹوٹر فیس بک اور پیج کو فالو کرے مارچ دوہزار تیویس پندرہ شابان آج الحمدللہ یہاں پر غوث نگر لیکوے حلس چودہ نمبر گلی میں جو ہے ایک مسجد کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے مسجد کا نام ہے مسجد خوبہ یہ اس کی زمین جو ہے تقریباً چار سو چالیس گز ہے جس میں جو ہے دھائی سو گز کے اس پاس کے اس میں جو ہے انشاءاللہ تعمیر ہوگی باقی زمین کھلی رہے گی تو اس کا افتدہ جو ہے آج بدست علی جناب محترم المخام مرتضہ پاشا صاحب خبلہ کے ہاتھوں عمل میں آیا جس میں دیگر سیاسی احباب اور تمام علماء حفاظ اکرام جو ہے اور بستی والے تمام شریک تھے یہ انشاءاللہ جو ہے آج اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے یہاں پر تھوڑے سے پتھر پہاڑ وغیرہ ہے یہ تمام صاف کیے جائیں گے یہ صاف کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس مسجد کی تعمیر زمہ جو ہے ہمارے مولانا آفاق صاحب کو جو ہے دی جاری ہے ان کی نگرانی میں انشاءاللہ جو ہے مسجد تکمیل پائے گی آپ تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تمام دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی خیر کے ساتھ جل سے جل جو ہے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں اور یہ تاقیامت جو ہے جاری رہے یہاں سے مسجد نبیوی والے تمام عامال ہوں صرف نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے اور دوسری جدنے عامال مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتے تھے وہ تمام ہو اور اس بستی والے جو ہے اس سے پورا استفادہ حاصل کریں اور تمام بستی کے بالغ مرد حضرات جو ہے اس مسجد میں آکے نماز پڑھنے والے بنیں السلام علیہ وسلم